بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے میرے ساتھ اس پروگرام میں شریک ہیں محترم سید مبشر احمد ایاز صاحب ڈکٹر آپ سب سے پہلے اب ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ نفسیات کا مضمون کیا ہے نفسیات ایک وسیع شعبہ ہے اور ایک لحاظ سے جدید سائنس ہے ان معنوں میں کہ آپ کہہ سکتے ہیں سو سال گزرے ہیں کہ جب صحیح سائنسی بنیادوں پر یہ مضمون شروع ہے نفسیات کا بنیادی موضوع انسان کا یا ہیوانات کا دوسرے بھی اس میں شامل ہیں مطالعہ ہے انسانی عامال کا مطالعہ جس کو بیہیوئر کہتے ہیں انسانی شخصیت کا مطالعہ اور اس کے اندر جو ڈیس آرڈرز ہیں یا فساد ہے اس مطالعہ اس کے علاوہ نفسیات دیگر بے شمار شعبوں میں اثر انداز ہیں جس میں مارکٹ سائیکالوجی ہے ایڈورٹیزمنٹ سائیکالوجی ہے میڈیکل سائیکالوجی ہے اور بہت سے لحاظ سے جہاں جہاں انسانی معاملات اور انسانی ٹرانزیکشن ہے روابط ہیں اس کا مطالعہ جہاں بھی ہو رہا ہے جی جی وہ نفسیات کے اندر شامل ہیں تو بنیادی طور پر انسانی عامال کا اور اس کی شخصیت کا مطالعہ تو کیا ہم کسی سطح پر مذہب کو اور نفسیات کو مربوط کر سکتے ہیں یا اس میں کوئی ربطے باہم ثابت کیا جا سکتا ہے ہاں یہ اگر سطحی طور پر بھی دیکھا جائے تو مذہب کا یا اگر ہم سپیسیفائی کرے ہیں قرآن کریم کا موضوع انسانی آمال ہے اور اس لحاظ سے چونکہ ہم نے اس کو محدود کر دیا انسانی آمال کو انسانی انسانی آمال نفسیات کا بھی مطالعہ ہے انسان کے جو آمال ہیں اس کے اندر جو اچھائی یا برائی ہے اس کا مطالعہ نفسیات بھی کرتا ہے اور مذہب بھی آپ کو انسانی آمال کے اچھائی یا برائی کے بارے میں بتاتا ہے پھر قرآن کریم بھی انسان کو ایک رنگ میں تبدیل کرنا چاہتا ہے اور اس کی شخصیت کا ایک خاص نیج پر ارتقاء چاہتا ہے اور نفسیات بھی انسانی شخصیت کا مطالعہ کرتا ہے اور اس لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ انسانی بیہیوئر کے مطالعہ یا اس کے اندر جو تبدیلیاں ہیں اس میں دونوں کے اندر بڑا گہرہ ایک اشتراک موجود ہے اور بہت حد تک یہ آپس میں ان کے گو استلاحات مختلف ہیں اور ایک حد تک طریقی کاری مختلف ہے لیکن نفس مضمون کے لیانے سے یہ ایک جگہ جا کر ملتی ہے اور تعلق ضرور موجود ہے تو انسانی فطرت کے بارے میں نفسیات کیا کہتی ہے یعنی قرآن کریم نے تو فطرت انسانی کو ایک اور رنگ میں بیان کیا ہے نفسیاتی اعتبار سے فطرت انسانی کیا کس چیز کو کہا جا سکتا ہے اصل میں انسانی فطرت کا جب آپ ذکر کرتے ہیں یہ ایک مشکل سوال ہے کہ انسانی فطرت کیا چیز ہے لیکن ایک حد تک جب ہم اس کو نفسیات کے روشنی میں دیکھیں گے تو انسان کچھ بنیادی قوتیں لے کر دنیا میں آتا ہے بنیادی صلاحیتوں کے ساتھ پیدا ہوتا ہے اور ان قوتوں کا اظہار بعد میں ہوتا ہے ان صلاحیتوں کا اظہار بعد میں ہوتا ہے کچھ ایسی ابتدائی جبلتیں ہیں جو انسان کو زندہ رکھنے کے لیے اللہ تعالی انسان کے اندر پیدا کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو بہت ہی ابتدائی انسانی ساخت ہے جس کے ساتھ وہ پیدا ہوتا ہے وہ انسانی فطرت ہے اور اس میں جس طرح بعض لوگوں نے فتوے لگائے کہ انسانی فطرت میں گناہ ہے یا انسانی فطرت میں یہ ہے وہ نہیں ہے بلکہ انسانی فطرت کچھ ابتدائی قوتوں کے ساتھ دنیا میں اللہ تعالی انسان کو پیدا کیا ہے اور بعد میں وہ جس رنگ میں اس کو ماحول یا تربیت کہلیں یا جو بھی کہلیں وہ ان قوتوں کا اظہار ہوتا ہے اور وہ مختلف شکلوں میں آگے ڈیولپ کرتی ہیں گروہ کرتی انسانی شخصیت بنتی ہے تو وہ ابتدائی جو آغاز میں جو انسانی ساخت ہے اس کو ہم انسانی فطرت کہہ سکتے ہیں جیسے آپ ایک مثال لیں کہ ایک رنگوں کا ڈبا ہے اس میں کئی رنگ ہیں اس سے آپ جو چاہیں بنا لیں گے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اصل میں وہ کس چیز کی تصویر ہے یا وہ وہ کیا چیز پیش کر رہی ہیں اس حد تک میں سمجھا کہ انسانی فطرت ہے گوہ فطرت میں بنیادی صلاحیتیں رکھی گئی ہیں جو بنیادی قوتیں صلاحیتیں جذبات وہ فطرت انسانی کو جو شروع سے وضیعت شدہ ہیں وہ انسانی فطرت تو ڈاکر صاحب نفسیات کے حوالے سے کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ انسانی فطرت میں نیکی اور بدی کی تمیز جو ہے اس کی صلاحیت بھی موجود ہے یہ ایک فلسفیانہ سوال بھی ہے بہت سے لوگوں نے یہ محسوس کیا کہ انسان کو ایک کسک محسوس ہوتی ہے بعض باتوں سے ایک بعض باتیں دل میں کٹکتی ہیں تو یہ کیا وجہ ہے اس کی تشریح مختلف لوگوں نے کی ہے ایک مشہور جرمن فلسفر جو کانٹ گزرے ہیں انہوں نے اس پر اخلاقیات کی بنیاد رکھی ہے کہ انسانی فطرت کے اندر ایک مورل فیکٹر ہے انسانی نیچر کے اندر ایک مورل فیکٹر ہے اور اس کو وہ کیٹیگوریکل ایمپیریٹیو کہتا ہے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ کیا نیکی اور بدی میں تمیز کرنے کا مادہ ہے یا نہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہے اس کی وجہ کیا ہے یعنی اس کا ثبوت کیا ہے انسانی فطرت میں بنیادی قوتیں ہیں اور اگر وہ بنیادی جو صلاحیت نہ ہوتی تو آپ بعض چیزیں اس کو سکا نہیں سکتے یہ جو انسان کو آپ سکا سکتے ہیں کہ یہ نیکی ہے اور یہ برائی ہے یہ اس کے اندر اس ابتدائی مادے کی وجہ سے ہے کہ اس میں وہ تمیز کا مادہ موجود ہے تب ہی تو اس کو سیکھ سکتا ہے ورنہ تو سیکھ نہ سکتا ہے جیسے دیگر قوتیں ہیں اس مادے کو اگر انٹیکٹ رکھا جائے اور اس کو تیز کیا جائے بڑھایا جائے تو آپ نیکی اور بدی کی زیادہ بہتر صورتیں انسان کے اندر واضح طور پر سامنے آتی ہیں لیکن یہ تمیز کا جو مادہ ہے یہ ضرور موجود ہے جس طرح دیگر ابتدائی قوت انسانیں موجود ہیں یہ بھی موجود ہے اور اس کا اشارہ ملتا ہے قرآن کریم میں بھی وہ ملتا ہے ملکل سے سورہ شمسون اچھا بات کو ہم آگے چلاتے ہیں کہ انسانی فطرت سے جب ایک بچہ بنیادی طور پر پیدا ہوتا ہے اور پھر بڑھتا ہے گرو کرتا ہے معاشرے میں اس کی شخصیت کی ڈیویلیمنٹ ہوتی ہے تو جدید نفسیات جب شخصیت کو کس طرح تقسیم کرتی ہے شخصیت کی تقسیم کا جو سوال ہے یہ مختلف نفسیات کے لوگوں نے مختلف تقسیمیں کی ہیں عام طور پر کہ پرسنلیٹی آپریٹ کس طرح کرتی ہے اس پر جو مشہور تقسیم ہے وہ فرائیڈ سے منصوب ہے کہ اس نے اس کا آغاز میں یہ تقسیمیں بتائی ہے کہ انسانی شخصیت میں ایک اڈ ہے ایگو ہے اور سپر ایگو ہے اس کی تشریف مختصرن یہ ہے کہ اڈ جو ہے وہ ان ابتدائی جو بائیولوجیکل جس کو ہم کہتے ہیں حیاتیاتی یا جو بھی سو کہلیں قوت ہیں جو انسان کو ملی ہیں طبعی قوت ہیں طبعی قوت ہیں جو شروع میں ملی ہیں ان تمام قوتوں کا مجموعہ جو اندادند آپریٹ ہوتا ہے جس میں کوئی سمت نہیں ہے جس کو کہتے ہیں پلیجر پرنسپل پر چلتی ہے یعنی لذت کے حصول پر وہ چلتی ہے ان تمام جذبات کا منگوں کا قوتوں کا جبلتوں کا ایک بہت بڑا ایک زخیرہ ہے جو انسان پیدا ہو کر لاتا ہے وہ اڈ ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ جب وہ دنیا میں آتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ حقائق کچھ اور ہیں تو آہستہ 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 اس کی تہذیب ہوتی ہے اس کا اس کا ایک اس کی ڈیسیپلنڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس کے گرد ایک نیا ایگو جس کو کہتے ہیں ایگو بنتا ہے جو ریالیٹی ٹیسٹنگ کا ایک پرنسپل ہے جو حقیقت کے ساتھ آپ کے اقدامات کو پرکتا ہے جو حقائق موجود ہیں ان کے ساتھ وہ ٹکرا کے تو وہ ٹکراتی ہیں تو وہ مولڈ ہو جاتی ہے مولڈ ہوتی ہے ان جو بلتوں کا یا قوتوں کا یا جو خواہشات امنگیاں اس کے اندر اٹھتی ہیں وہ حقائق کی دنیا میں جب دیکھتے ہیں کہ اس طرح نہیں بلکہ اس طرح ہونا چاہیے تو آہستہ آہستہ مولڈ ہونا شروع ہو جاتی ہے اور ایک نیا جو پرسنیلٹی کا حصہ ہے ایگو جو ریشنل حصہ ہے وہ وجود میں آتا ہے پھر بعض اخلاقیات کی روشنی میں جو اس کو جس کو ہم ڈوز اینڈ ڈونٹس کہتے ہیں کہ یہ کرو وہ نہ کرو وہ حصہ جو ہے شخصیت کے گرد جب بندنا شروع ہوتا ہے وہ سپر ایگو کہلاتا ہے ایک تقسیم یہ ہے شخصیت کا لیکن ار صاحب یہ تو ساری فیزیکل تقسیم ہے اس میں روحانی کوئی تصور یا روحانی ٹاچ نہیں ہے یہ اس میں بنیادی بات جو ہمیں نظر آتی ہے کہ کوئی روحانیت کا اس میں داخل نہیں ہے یہ صرف ایک اس نے جو نظریہ پیش کیا ہے جو بھی بات اس نے کہی ہے وہ صرف ایک جو دنیا میں موجود جو حقائق ہیں یا جو قوانین ہیں ان کے پیش نظر کی ہے ظاہر ہے اس میں روحانی تقسیم فرائٹ تو نہیں کر سکتا تھا اس کا تو اس میدان سے تعلق ہی نہیں تھا اور میرے درس اب قطعہ کلامی ہنگی یہ جو آپ نے فرمایا کہ فرائٹ کی طرف سے یہ منصوب ہے یہ جو تقسیم ہے اگر ہم حضرت مسیح مدرہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیٹرچر میں دیکھیں اسلامی صلی اللہ علیہ وسلم کی فلاسفی جو لیکچر ہے اس میں حضور نے جو تقسیم کی ہے انسان کی نہیں قوتوں کی تو وہ اور قرآن سے لیا جو چودہ سو سال پہلے بیان کیا وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ سیم جو حضرت مسیح علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے وہ ادھر یہ صاحب بیان کر رہے ہیں خاص طور پر جو آپ نے تبعی حالتوں کا ذکر کیا حضور نے نفس امارہ کے نام سے جسمانی حالتوں اور طبعی حالتوں کا ذکر کیا پھر دوسری جو ایگو اور سپر ایگو ہے وہ دونوں ایک قسم کی ملتی ہے ہمیں وہاں اخلاقی حالتوں میں ملتی ہیں پھر حضرت صاحب کا سوال آگیا کہ حضور نے روحانی حالتوں کا بھی ذکر کیا تو یہ آپس میں ان کا ربط نظر آتا ہے یہ ایک بڑا دلچسپ سوال ہے اور میرا اس پر ایک رجحان ہے جس کو میں بیان کرنا چاہتا ہوں جو تحقیق طلب ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ ایکسس رکھتے ہیں پہنچ رکھتے ہیں سیگمن فرائٹ کے ذاتی آرکائیز تک لائبریریز تک جو آسٹریا میں ویانا میں جرمنی میں یا امریکہ میں ہو سکتی ہیں وہ اس پہلو سے بعض باتوں کی تحقیق کر سکتے ہیں وہ بڑی دلچسپ بات ہے میں اس کا تفصیل سے ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں اس طرح ہے کہ حضرت مسیح معاود علیہ السلام نے اٹارہ سو چینوے میں اسلامی اصول کی فلوسفی میں پہلی دفعہ شخصیت کی اس تقسیم کا ذکر فرمایا ہے اس سے پہلے کے لٹریچر میں بعض صوفیاء نے نفس کی کچھ حالتوں کا ایک ذکر کیا ہے مگر مسیح معاود علیہ السلام نے جس طرح اخلاق کے چشموں کے طور پر اور مبدع کے طور پر ان تین حصوں کا تشریح کیا یہ پہلی دفعہ ہے اور قرآن کریم سے باقاعدہ اس کا استدلال کر کے ایک سٹرکچر کے طور پر سائیکولوجیکل سٹرکچر کے طور پر ان تینوں کو بیان کیا ہے یہ بہت اہم بات ہے اور یہ پہلی دفعہ انیس سو دو میں انگریزی میں ریویو آف ریلیجنز میں غالباً مارچ سے سپٹمبر تک کے ریویو آف ریلیجنز میں چھپا انگریزی ترجمہ اس کا اسلامی اصول کی فیلوسفی کا اور یہ دنیا میں پھیلا اور ٹالسٹائے کے بھی اس پر تفسر آئے ہیں اس نے ٹالسٹائے نے جو بہت مشہور ایک عدیب گزرے ہیں اور یقیناً جرمنی میں امریکہ میں یا جدر جدر ریویو آف ریلیجنز جا سکتا تب میں سمجھتا ہوں اس کا اشاعت ہوئی ہے اس کی اشاعت ہوئی ہے اب یہ کہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ ایڈ ایگو اور سپر ایگو اس کی تاریخ کیا ہے جب آپ ان دونوں باتوں کو ملا کر دیکھیں گے تو آپ کو ایک عجیب مماثلت نظر آئے گی انیس سو تییس میں نائنٹین ٹوئنٹی تری میں پہلی دفعہ سنگون فرائیڈ نے اس نظریے کو دنیا کے سامنے پیش کیا ہے ان کی ایک کتاب ہے ایڈ ایگو اینڈ سپر ایگو جو نائنٹین ٹوئنٹی تری میں چھپی ہے میں نے پڑھی ہے اس میں پہلی دفعہ انہوں نے یہ شخصیت کی توسیر اور اس وقت سیگمنٹ فرائیڈ کی عمر سکسٹی سیون یئرز ہے عام طور پر سر سر سال کے عمر میں کوئی سائنٹسٹ نئے خیالات اس رنگ میں پیش نہیں کرتا یہ ایک دوسری بات یہ تھی کہ وہ فرائیڈ کے پچھلے تمام رویجہ پر نظریات پر ایک اصلاح تھی ایک تبدیلی تھی دراصل کیونکہ اس سے پہلے انہوں نے یہ تقسیم پیش نہیں کی تھی اور میں نے ان دونوں باتوں پر غور کیا ہے یہ جو بات ہے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ اسلامی اصول کی فلاسفی میں جو تقسیم شخصیت کا نظریہ ہے وہ سیگمنٹ فرائیڈ تک پہنچا ہو کیا یہ ممکن ہے میرے نزدیک اس کا امکان رد نہیں کیا جا سکتا فرائیڈ گیارہ بارہ زبانوں میں لکھ پڑ سکتے تھے اور بہت فاضل آدمی تھے اور ان کی جو انٹرپیٹیشن آف ڈریمز جو کتاب ہے اس میں امام ابنی سیرین کی کتاب کے حوالے بھی موجود ہیں اور ان کی بڑی وسیعی لائبریری تھی اور پڑھنے سے بہت بڑے جس کو کہتے ہیں نا واریشس ریڈر بہت زیادہ پڑھنے والا تو یہ بائید نہیں ہے کہ ایک مرکزی خیال کے طور پر یہ نظریہ ان تک گیا ہو اور اس نے ہی اس جدید نفسیات کے اندر جو سائیکولوجی سائیکولوجیکل سٹرکچر کا جو ایڈ ایگو اور سپر ایگو کا جو سٹرکچر ہے اس کو پیش کیا ہو اس کی بہرحال تحقیق طلب بات ہے یعنی اس امکان کو میرا ذہن بڑا اس طرف جاتا ہے کہ اس کو اب ردنی کر شکتے روحانی حیثے کو وہ چھوڑ گیا روحانی حیثے کو اس طرح چھوڑا کہ ایک تو وہ روحانی باتوں کو نہیں ماننے والا دوسرا جو نفس اللوامہ ہے اگر آپ اس پر غور کریں گے تو وہ جو تنقید ہے دو طرف سے ہو سکتی ایک اقلن تنقید ہے کہ انسان کی اصلاح ہوتی ایک تعلیم کے نقطہ نظر سے جو تنقید اس پر پڑتی ہے تو اس نے اسی کو ہی دو حصوں میں بانٹ کے میں اگر فرض کریں اس نے کیا ہو اس پر کیونکہ یہ ایک توارت بھی ہو سکتا تو یہ جو ایگو ہے وہ اسی وہ کریٹسزم ہے جو ریالٹی کی طرف سے پڑتی ہے اور جو سکر ایگو ایک اعلیٰ شکل میں وہ اس ایڈیل اسٹیٹ کا نام ہے جب سارے تضادات ختم ہو جائیں انسانی نفس کے اندر کوئی تضاد نہ رہے اور وہ بہت انلائٹن روشن اور تمام جذبات کی تعدیل ہو چکی ہے سارے جو قوتیں ہیں وہ اپنے محل پر صحیح طریق پر استعمال ہو رہے ہیں اور کسی تضاد کو یا فساد کو جنب نہیں دیتے جب یہ قیفیت پہنچتی ہے تو وہ ہی دراصل ایک نارمل ہیلدی نفسیات کی علامت ہے جو اسی کو نفس مطمئنہ کا حضور نے قرآن نے ذکر کیا نفس مطمئنہ کا ذکر ہو رہا ہے روحانی اصلاحات کا ذکر کیا جا رہا ہے تو میں پوچھنا چاہوں گا کہ قرآن کریم انسانی نفس میں کیا تبدیلی لانا چاہتا ہے بنیادی طور پر تو یہی ہے کہ جو جس طرح میں نے ارز کیا کہ جو انسان جن قوتوں جبلتوں خواہشوں کے ساتھ دنیا میں آتا ہے ان کو صحیح رنگ میں صحیح موقع پر صحیح مقدار میں استعمال کیا جائے ان تمام جب یہ ساری قوتیں اپنے محل پر صحیح رنگ میں استعمال ہوتی ہیں تو پھر انسان آگے بڑھتا ہے اور وہ ایک حیوانی کے فیت سے ایک انسانی کے فیت میں اور اخلاقی کے فیت میں داخل ہوتا تو قرآن کریم کا تو بنیادی مشن یہی ہے کہ انسان کو بہتر انسان بنایا جائے ایک حیوانی جو حالت ہے اس سے طبعی حالت ہے اس سے اس کو اخلاقی اور ترقی آفتہ شکل میں بدل دے قرآن کریم انسانی نفسیات یا شخصیت کے ارتقاء کے لئے کون سے وامل کو ترویز کرتا ہے اور شخصیت کے ارتقاء سے آگے بڑھنے کو ارتقائی ہم کہیں گے اب یہ ممکن کیسے ہے یعنی جو سب سے بڑا سوال ہے کہ انسان تبدیل کیسے ہوتا ہے اور سب دنیا کے سامنے یہی ایک سوال ہے کہ انسان کو کیسے بہتر رنگ میں تبدیل کیا جائے نفسیات میں بھی یہی مسئلہ چلتا ہے کہ اس کو بنیاری طور پر لرننگ کہتے ہیں کہ ایک حالت سے نئے حالت میں انسان کیسے داخل ہوتا ہے لرننگ کیسے ہوتا ہے تو بہت سی اس کی جو عوامل ہے میں سمجھتا ہوں جو بڑے جو دو باتیں سمجھ میں آتی ہیں ایک جس کو نفسیات والے کاغنیٹیو لرننگ کہتے ہیں کاغنیشن کے مطلب ہے نوئنگ یعنی جاننا یا بصیرت حاصل کرنا یعنی ایک لرننگ تو یہ ہے کہ بصیرت حاصل کر کے اندر تبدیلی آتی ہے اور بصیرت کا یہ مطلب ہے کہ ایک شخص ہے آپ اس کو ایک سامپ ہے اس کے سامنے ایک سامپ لیکن آپ اس کو ایک لیکچر دیتے ہیں اور سامپوں کے بارے بتاتے ہیں اور اس کو بتاتے ہیں کہ یہ جو اس طرح کی نشانی ہے کوبرہ سامپ ہے اور اس کے دستنس انسان فوراں ہلاک ہو جاتا ہے اب اس کا ردعمل بالکل مختلف ہوگا اس سامپ کو دیکھنے میں یہ تبدیلی کیسے آئی یہ اس بصیرت کی وجہ سے آئی جو اس کو توڑی دیر پہلے آپ نے بہام پہنچ آئی تو ایک تو کاغنیٹیو لرننگ ہے کہ سمجھنے کے بعد تبدیلی آتی ہے یعنی معرفت حاصل کرنی معرفت یعنی علم کے بعد معرفت بھی دراصل علم ہی کی ایک extension ہے کہ علم جتنا وسیع اور مفصل اور گہرہ جس کو عام طور پر ہیوانات پر تجربہ کیا گیا لرننگ جس کو کہتے ہیں کہ تبدیلی کیسے آتی ریپیٹیشن ہے اس کا بھی قرآن میں بھی ذکر ہے کہ ریپیٹیشن سے جیسے آپ ایک شخص کو بار بار ایک بات بتاتے ہیں تو آہستہ 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 اس کے عامال میں تبدیلی آتی پھر اس کے ساتھ ریوارڈ اور پینشمنٹ کا بھی ایک تصویر جب وہ دیکھتا ہے کہ کچھ عامال پر ریوارڈ ملے گا کچھ عامال پر پینشمنٹ ملتا ہے تو اس کے عمل میں تبدیلی آتی ہے ہیوانات پر جو نفسیات والے تجربے کرتے رہتے ہیں کہ سزا کے بعد وہ اپنا عمل یا بیہیویر بدل لیتے ہیں آپ دیکھیں گے قرآن میں بھی ہر طرح کا انسانی عمل کو کنٹرول کرنے کے لئے دو بڑے ذریعے تنبیح ہے اور ریوارڈ ہے یہ اختیار کیے گئے ہیں اور کاغنیٹیو لرننگ وہ زیادہ گہرہ اور بڑا ایک پروسس ہے تو یہ دو تین واضح جو نفسیات کے اندر بھی استعمال ہوتے ہیں جس پر تجربے ہوتے رہتے ہیں قرآن نے بھی اگر آپ اور سے پڑھیں گے تو ان کا ذکر موجود ہے تو درست جہاں آپ نے ذکر کیا ہے سزا کا بھی تو قرآن مجید کا بھی ذکر آیا نفسیات کے جو ماہرین ہیں ان کا زیادہ غلبہ اور زیادہ پرچار جورپ وغیرہ میں ہوتا ہے اب وہاں بھی سزاؤں کا ایک اپنا فلسفہ ہے نظریہ ہے اس کے مطابق وہ چلتے ہیں اور اس نظریہ کے ساتھ ایک تو وہ اپنے معاشرے میں سزاؤں کو دیتے ہیں تو دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ وہ سزائیں ان کے جرائم کو کم کرنے کی بجائے وہ زیادہ کر رہی ہیں اور اس کے ساتھ وہ جو اسلام کی خاص پر سزائیں ہیں ان پر وہ تنقید بھی کرتے ہیں تو اس حوالے سے آپ اپنے خیالات کا کس طرح ادھار کریں سزا کے معاملے میں دونوں طرف سے زیادتی ہو سکتی بہت سے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ سزا ہونے نہیں چاہیے وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان اپنے عمال میں بعض نفسیاتی محرکات کی وجہ سے مجبور ہوتا ہے اور سزا دینا ظلم ہے حالانکہ جن کا نقصان ہوا ہے ان کا کیا قصور ہے ایک تو یہ بات ہے دوسرا یہ کہ اگر ایک شخص ابنار ملے تو اس کو بہرحال کنٹرول کرنا ہے تو دونوں باتیں کسی طرح کنٹرول کرو سزا پھر وہ شکل اختیار کرے گی کہ آپ نے اس کو روکے رکھا تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سزا ہونے نہیں چاہیے یہ تو بلکل سمجھ میں بات نہیں آتی بعض لوگ سزاؤں کی طرف زیادہ شدت سے گئے ہیں جیسے رشیہ میں بہت معمولی باتوں پر سزائیں دی جاتی تھی اور بعض یورپی مالک میں بڑے جرائم پر سزا نہیں دی جاتی تو یہ دونوں باتیں غلط ہیں دوسری بات یہ کہ سزا دینے والے کا جو انٹینشن ہے وہ بڑا امپورٹنٹ کہ وہ کس مقصد سے سزا دے رہے اگر ایک شخص سزا دے رہے مگر اس کا انٹینشن محض ایک انتقامی جذبہ ہے یا اس کی اپنی نفسیاتی خرابیوں یا بگاڑ کے نتیجے میں وہ ایک ایسی قیفیت کا شکار ہے کہ وہ بچوں کو یا بڑوں کو سزا دے رہے تو وہ بہرحال منفی نتائج پیدا کرے اسی لیے اس سزا کے تصور میں بہت ہی معقول طریقہ اختیار کرنا ضروری ہے پہلی بات یہ کہ جو سزا دے رہے اس کے سامنے ایک اوبجیکٹو ہے ایک مقصد ہے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لئے وہ سزا دے گا پھر وہ سزا اتنی ضرور ہو کہ وہ مقصد اس سے حاصل ہو پھر اس کی نیت جو ہے وہ صرف اصلاح ہو جب ہمیں ساری بات دیکھتے ہیں تو پھر سزاؤں کی صحیح بات سمجھ میں آتی ہے اور جن لوگوں نے اختیاری طور پر بعض سزائیں کم کر دی ہیں یا زیادہ کر دی ہیں آپ دیکھیں گے کہ ان میں یہ تینوں باتوں کا وہاں افراد تفریض کا شکار ہو جاتے ہیں تو اسلامی سزائیں تو اس انڈ کو ذہن میں رکھ کر میں سمجھتا ہوں کہ وہ وہاں حاصل ہوتا ہے صرف اسلاح کے انڈ کو گویا کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ماہرین نفسیات ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ میں جرائم بڑھ رہے ہیں نارت یورپ میں جرائم بڑھ رہے ہیں منشیات بڑھ رہے ہیں بیراہ روی اور جنسی قتل اور یہ چیزیں بڑھ رہی ہیں تو اگر ان کے سزا کا انتظام جو ہے تو کنٹرول ہونا چاہئے تھا یعنی وہ تو سزا اپنے ہو سکتے ہیں جن کی وجہ سے انسان جرائم کرنے پر مجبور ہوتا ہے لیکن ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ ابھی تک جتنی اپنے باتیں کی ہیں ان سے تو جو پہلا ایک تصور ابرتا ہے جو صرف نفسیات کو پڑھتا ہے کہ نفسیات کا مضمون اور مذہب مشرق مغرب کی دوری پر ہیں لیکن بہترین گائیڈ بک ثابت ہو سکتی ہے ایک اچھے نفسیات بننے کے دیئے اس زمان میں مجھے یاد آیا کہ آپ نے گفتگو میں بتایا تھا ایک کینیڈا کے پروفیسر صاحب کا حوالہ دیا تھا انہوں نے بھی آپ سے اس طرح کا سوال کیا تھا اچھا مسلمان اچھا مہارے نفسیات کیسے بن سکتا ہے اس سوال اٹھتے ہیں اچھا مہارے نفسیات ہاں جزا خلی وہ ایک کینیڈین پروفیسر ہیں وہ گوائیٹری گوائیٹری یا مشکل سنام ہے وہ تشریف لائے تھے 87 میں ان سے میری ملاقات ہوئی تھی ہمارے گھر پر وہ ایک صاحب ان کو لائے تھے وہ اپنے ہیومن رائٹس کے سلسلے میں تحقیقات کر رہے تھے تو میرے ساتھ ان کی ملاقات میں پوچھا آپ کیا کرتے ہیں میں سائکائیٹس ہوں تو اس نے ایک عجیب سوال کیا کہ آپ اچھا مسلمان اور اچھا سائکائیٹس ایک ہی وقت میں کیسے ہو سکتے ہیں میں نے سائنس تو درست اور طبعی اسباب کی بنیاد پر اور بیماریوں کی جانج پرک کرتا تو مذہب تو تو ویچ خرافٹ اور جادو اور میجک اور یہ چیزیں پائی جاتی ہیں تو آپ دونوں چیزوں کو کیسے کوئنسائٹ کریں گے میں نے انہوں بتایا کہ مسلم میرے لئے تو اس میں کبھی کوئی تضاد نہیں ہے میرے نزدیک تو خدا تعالیٰ کے جو قوانین ہیں وہ ہر سطح پر آپ رہے ہیں فیزیکل لیول پر یا طبعی دنیا میں جو اللہ تعالیٰ کی قوانین آپ رہے ہیں ان قوانین کو توڑنے کے نتیجے میں فیزیکل ڈیسارڈر پیدا ہوتا ہے اور فیزیکل سزا یا ایک عذاب نکلنے کا پیدا ہونے کا تصور جیسے آپ کو غلط چیز کھا جائیں تو آپ کو بیماری ہو سکتی ہے اسی طرح سے منٹل لیول پر اللہ تعالیٰ کی قوانین ہیں کہ درست سوچ کے کیا لاز آف تھوٹ ہیں اور ان کو توڑنے کے نتیجے میں غلط سوچیں اور وہ پیدا ہو سکتی اسی طرح سوشل لیول پر خدا تعالیٰ کی قوانین آپ ریگولیشن کیا ہیں اور اگر ان کو توڑا جائے تو معاشرے میں فساد اور ایک افرات تفریح اور بے آرامی اور عذاب کی قیفیت پیدا ہوگی اسی طرح روحانی لیول پر خدا تعالیٰ کی قوانین ہیں اور ان کو توڑنے کے نتیجے میں روحانی کرب اور عذاب پیدا ہوگا تو میرے نزدیک تو سائنس میں یا مذہب میں کہیں پر کوئی کنٹرڈکشن یا تضاد نظر نہیں آیا بلکہ ایک ہی خدا ہے جس کے قوانین ہر سطح پر چل رہے ہیں تو وہ بڑے احران میں سمجھتا ہوں کہ جو احمدی نقطہ نظر ہے یا جو بصیرت خدا تعالیٰ نے قرآنی فکر کی ایک احمدی کو دی ہے وہ ایک ایسی چیز ہے کہ اسی سے ہی ہم آگے سیکھتے ہیں کہ وہ جو نقطہ نظر ہے اسی سے ہم آگے سیکھتے ہیں درس اب تھوڑی در پہلے سزا دیتے ہیں والدین یا مارتے پیٹتے ہیں تو اس کا کس حد تک بچوں پر اثر پڑتا ہے اور کس حد تک سزا دینی چاہیے اصل میں بچوں کے معاملے میں بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے کیونکہ والدین پر بڑی ذمہ داری پڑتی ہے ایک تو بچے جو کچھ کرتے ہیں ان کے خیال وہ جرم نہیں ہوتا بچوں کو جو سزا ملتی ہے ان کے نزدیک بعض باتیں جرم نہیں ہوتی مگر ان کو والدین پیٹنا شروع کر دیتے ہیں بعض لوگ بچوں کو ایک تبعی کیوریاسٹی یا تجسس کے نتیجے میں وہ بہت کچھ کرتے رہتے ہیں اور مسلسل وہ ہلتے جلتے رہیں گے کچھ نہ کچھ کرتے رہیں گے پہلی بات تو یہ ہے کہ بچوں کی بہت سی تکلیف وں بچے کے لئے سزا ہوتا ہے بعض اوقات ایک پیار سے محرومی کا خوف ہے وہ بھی ایک بڑی سزا بچے کے لئے ہو سکتی ہے بعض اوقات ایک اونچی آواز بچے کے لئے بہت بڑی سزا ہو سکتی ہے اور بعض اوقات بچے سے کسی چیز کا روکنا جو ہے ایک حد کے اندر رکھنا ضروری ہے تب ہی ان کی وہ صحیح معنی میں تعدیب اور تہذیب ہو سکتی ہے تو یہ جو بچوں کی سزا کا مسئلہ بڑے احتیاط کا متفاضی ہے دوسرا اسی بچوں کے والے سے سوال یہ ہے کہ ماحول میں جو بعض باتیں پیدا ہوتی ہیں جو فرسٹیشن پیدا ہو رہی ہے اور بچوں میں بھی بہت خاص ممالک میں تو بہت زیادہ یہ بات پیدا ہو رہی ہے اور ایک وائلیشن بھی ہے تشدد کا رجحان پڑھ رہے تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو میڈیا ہے ٹی وی ہے یا فلم ہیں یا پرنٹنگ میڈیا میں جو چیزیں آ رہی ہیں اس کی وجہ سی اثر پڑ رہے ہیں اصل میں بچے کی جو عمر ہے وہ بڑا ایک امپریشنبل ایج کہلاتا ہے ابتدائی چار پانچ چھ سال کی عمر میں بچہ ہر بات کو جس کو کہتے ہیں ان کوسچنڈ ایکسپٹ کرتا ہے تنقید کے بغیر اس کو ایکسپٹ کرتا ہے دوسری بات یہ کہ وہ فکشن میں اور ریالٹی میں کوئی وہ فرق نہیں کر سکتا تو جب آپ بچے کو ایسی چیزیں دکھائیں گے میڈیا کے ذریعے فلم کے ذریعے یا اپنی مثال سے تو وہ اس کو حقیقت سمجھتا ہے اور وہ اس کو اسی طرح لیتا ہے اس کے بعض بڑے گہرے اثارات ہوئے ہیں کہ جدید جو ٹیلی ویشن ہے اس پر بعض لوگ پیسہ کمانے کے لئے کرائیں موویز بنا رہے ہیں اور بعض دیگر چیزیں دکھا رہے ہیں بچوں پر اس کا یہ اثر ہے کہ ان کے ذہن میں ایک لائسنس آپ ان کو دے رہے ہیں ایک ہجاب کو دور کر رہے ہیں یا نکل رہا ہے کہ کرائم بڑھ رہا ہے بچوں میں اور جب وہ بڑی ور میں آتے ہیں تو وہ ہر قسم کے فائر آمز یوز کر رہے ہیں اور انہوں مالک میں کرائم ریٹ بڑھ رہا ہے تو یہ بہرحال میڈیا کا رول بڑا اس میں اہم ہے اور اس کو اچھے اور برے دونوں طریقے پر استعمال کی اس حوالے سے تو ہمارا ایم ٹی تمام انسانیت پر کہ اس وقت میں جبکہ جس کو کہتے ہیں ایج آف میڈیا ایک ایک ایسپلوشن ہے میڈیا کا کوئی ٹیلی ویژن ہے ڈش ہے انٹرنیٹ ہے بے شمار جو چیزیں نکل آئی ہیں انسانوں کو متاثر کرنے کے لئے اس میں خدا تعالیٰ کی طرف سے بھی ایک آواز ہے ایم ٹی اور وہ اس فیلڈ میں موجود ہے اور سب سے اونچا موجود ہے اور ساری دنیا کے اوپر سائکے ہوئے تو یہ اس کا پورا پورا فائدہ اٹھانا میں سمجھتا ہوں بہت ضروری ہے اور اس کے اثارات انشاءاللہ بڑے مصبت ہیں اور ہوں گے پر سب آپ ایک آخری سوال میں کرنا چاہوں گا کہ جس طرح انسان میں جسمانی بیماریاں ہیں تو کیا نفسیاتی بیماریاں بھی ہوتی ہیں اور روحانی بیماریاں بھی ہوتی ہیں تو ان کا کیا تصور ہے اور ان کا علاج کس طرح کیا جا سکتا ہے نفسیاتی بیماریاں کئی طرح کی ہیں اس میں کچھ تو ایسی ہیں جو دراصل جسمانی ہیں اور کچھ ایسی ہیں جو انسانی نفسیات کے اندر سے ہی وہ شروع ہوتی ہیں اور وہیں پر اس کا اثرات ظاہر ہوتے ہیں اور اس دور میں خاص طور پر وہ شاید بڑھ گئی ہیں اور اس کے بڑے فیکٹرز ہیں ایک تو بہت بڑا فیکٹر جو سٹریس ہے اس زمانے میں کہ نیچر سے ہٹ کر بعض تبدیلیاں کلچرز میں آ رہی ہیں یعنی جس سے انسان قدیم زمانے سے آشنا نہیں ہے ایسا بوجھ پڑھ رہا ہے اور ایسے مسائل کا شکار ہے آبادی کا مسئلہ ہے اس کے نتیجے میں جو ذہنوں پر سٹریس پڑھ رہا ہے تو دیپریشن انگزائیٹی اور اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ پریسکرائب ہونے والی دوائیاں جو ہیں وہ ذہنی ٹرینکولائزرز جس کو کہتے ہیں مسکن دوائیاں وہ استعمال ہو رہی ہیں اور کاؤنٹرز پہ یورپ اور امریکہ میں اس کا حل کیا ہے اب میں سمجھتا ہوں کہ آسان حل تو کوئی بظاہر نظر نہیں آرہا لیکن اگر انسانی معاشروں سے اور انفرادی طور پر اگر تضادات کو دور کیا جائے اور حقیقت پر اپنی زندگیوں کو لائے جائے ریالیس ٹک جس کو کہتے ہیں ریالیزم جو تو بڑی حد تک انسان کا سٹریس کم ہو جاتا ہے یہ جو دور لگی ہوئی ہے اس کے نتیجے میں بھی انسان سٹریس کا شکار ہو جاتا پھر انگزائیٹیز ڈپریشن سوسائیڈ یہ چیزیں ہوتی ہیں تو دوائیوں کے ذریعے علاج تو بہرحال ڈاکٹر کر رہے ہیں لیکن جو معاشرتی اور انفرادی تبدیلیاں ہیں جو دینی اغراض ہیں ان کا بہرحال بہت بڑا رول ہے یعنی لوگوں کو ایک خدا کی طرف لیا جائے تو پھر یہ امراض کم ہو سکتے ہیں میں آپ کو آپ کے اس بات کی تائید میں جو شخص مذہب کا مخالف ہے جو مذہب کو جھوٹا سمجھتا ہے اس نے لکھا ہے کہ مذہبی جو لوگ ہوتے زیادہ پروٹیکٹڈ ہوتے وہ وہ آسابی امراض کا شکار نہیں ہوتے اور اس کی بعض وجوہات ہیں ان کا نقطہ نظر ہے ان کا اپروچ ہے ان کا ایٹیچیوڈ ہے وہ کس طرح ریسپانڈ کرتے ہیں دنیا کے مسائل کو اس کے نتیجے میں ان کو ایک پروٹیکشن حاصل ہے تو جو شخص انپروٹیکٹڈ ہے اس پر بہرحال وہ دباؤ اور سٹریس بہت زیادہ اثر ڈال رہے تو نفسیاتی امراض کا حل تو موجود ہے مقصد یہ کہ مذہبی فکر کو اختیار کیا جائے تو اس کے نتیجے میں ایسی تبدیلیاں یقیناً آتی ہیں جو زیادہ ذہنی صحت کی زمانت ہے قرآن مجید میں فرمایا کہ یہ جو اتمنان اور سکون ہے یہ بہت بڑی بات شکریہ ڈال صاحب لیکن پروگرام ختم کرنے سے پہلے میں آز کرتا ہوں کہ آپ ہمارے ناظرین کو اپنی تمام گفتگو کا ایک مختصر خلاصہ بتا دیں خلاصہ اس کا میں سمجھتا ہوں یہ ہے کہ قرآن کریم جو خدا تعالیٰ کا کلام ہے اور جو کچھ اس کائنات میں ہے یا جو بھی سائنس کی تحقیق ہے یا اس پر جو علوم ہیں وہ دراصل خدا تعالیٰ کے افعال کا متعلیہ ہے اور اس میں کسی قسم کا تضاد نہیں ہو سکتا اور ان کو سمجھ نے کا بہترین جو نقطہ نظر ہے یا زاویہ ہے وہ وہی ہے جو خدا تعالیٰ کے کلام میں ہے یعنی قرآن کریم سے ہی اگر ہم صحیح رنگ میں استفادہ کریں اور رہنمائی حاصل کریں تو ان علوم میں بھی ہم بہترین جو رائے ہے یا طریقہ ہے وہ اختیار کر سکتے ہیں اور انسانی کردار کو یا شخصیت کو ترقی دینے کا یا اپنے حقیقی جو اس کے اغراض ہیں اور مقاصد ہیں اس تک پہنچانے کا اس کی تہذیب اور تعدیب اور تربیت کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے وہ خدا تعالیٰ کا کلامی ہے جو قرآن کریم ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ کیا جسمانی اور کیا اخلاقی اور کیا روحانی ہر لحاظ سے یہ انسان کو اپنے کامل اور اکمل ارتقاء کے درجے تک پہنچ جاتا ہے یہی ہم دیگر علوم میں نفسیات میں کوشش کرتے ہیں جہاں جزوی طور پر یہ باتیں ہوتی ہیں قرآن انسانی کردار کی اس کے حقیقی اور آخری اور آلہ ترین طریقے پر تشکیل اور تعذیب کرتا ہے ناظرین آپ نے ڈاکٹر صاحب کی نفسیات اور مذہب کے حوالے سے گفتگو سنی اصل بات یہ ہے کہ تمام مضامین قرآن کریم کی خدمت کے لئے ہی پیدا کیے گئے ہیں اور قرآن کریم کی تعلیمات کا سعید راہ آج کے دور میں سید ناظر اقدس مسیح محوض علیہ علیہ سے اور آپ کے خلفاء کے ارشادات سے ہو سکتا ہے جس کے لئے خدا تعالیٰ نے ہم پہ یہ خاص فضل کیا ہے کہ اس نے ہمیں مسلم ٹیلیوین احمدیہ کی یا قدیم شان نعمت سے نوازا ہے جو نہ صرف دین حق کی سچی تصویر پیش کر رہا ہے بلکہ جدید مضامین کو قرآن کریم کی خدمت کے لئے بھی پیش کر رہا ہے اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں السلام علیکم ورحمد اللہ وبرکاتہ